ہم نے اسلامی کے ایک شک ہے جس کو اسکول انتظامیہ نے جو ملازم تمام پر اس کو جہدکت ہونے کے شک میں جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے اس نے مطالقہ تھانے میں جو ہے وہ ریکارڈ پلیا ہے چیزیں درخواست دے دی ہے چل کے دیکھ میں کہ وہ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کیا چیز ہوئی تھی کہ اس کو اس نے کنی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسلام اس میں لگائے کہ وہ جہدکت کر رہا تھا عمران یہ بتانا کیا ہوا تھا یہ جادو کے شک پر کیوں کیسے کس کس نے تشدد بنایا سر میں وہاں پہ مالکہ کام کرنا ہوں بھیج میں لگا رہا تھا تو وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو منزہ پنا کے مجھے مارا ہے کہ تم جہاں بھیجنے لگا رہا تھے وہاں پہ تم جادو کر رہے تھے مجھے پانچ لوگ یہاں یہ اغوا کر کے لے کے گئے تھے اس میں سکول کا مالکہ سکول کا نام سٹی ٹین بلاک پندرہ سکول کے مالکہ نام فرکان ساکیت اور اس کے دو دو دنید اکبال اوزہر اکبال اور دو ناملوم شخص جن کو میں نے ہی جانتا کمرے پہ بند کر کے جو ہے مجھے بتری تشدد کو نشانہ بنایا ہے گن پڑھنٹ کے اوپر اور چار گنڈیکس حدود کے بعد اس بات پہ چھوڑا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہیں بدا ہوں اس سے بھی یادہ جو ہے کر سکتے ہیں جان سے مارنے کی دمتی بھی ہے میں نے یہی کیا جو ہے پلیس میں بھی کمپلین کروا ہے لیکن آج دس دن ہوگے میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی پلیس آج کل آج کل کر رہی ہے نہ ایم ایم لو میں رہے نہ یہاں پہ ای آر میری درجل ہو رہی ہے میری ایڈیشنل آج ہی سے اور تمام نظاروں سے انصاف کی اپیل ہے اندرکل باس آپ نے دیکھا سنا ساری چیزیں کے کس طرح تشدد بنایا گیا جو موقف اختیار کے ہیں اسکول انتلامیہ نے انہوں نے کہا میں شکٹہ اور اسی لئے ہم نے جو ہے ان کو حفد بیجا میں رکھا مقلب کے انہوں نے کچھ گھنٹے مگر ان کا یہ کہنا ہے اسکول انتظامیہ کے انہوں نے تشدد نہیں کیا پلیس کیس ریجسٹرٹ کیوں نہیں کر رہی ہے یہ ایک سوال پلیس ریجسٹرٹ کریں اس کیس کی تفتیش ہونی چاہیے تاکہ حقائق سامنے آئیں اگر کسی غریب کے ساتھ اس طرح تشدد کیا گیا ہے تو ایک کیس اگزیمپل بننا چاہیے اور اس کی تدارک کے لئے چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کسی بھی قسم کا اس طرح کا واقعہ نہیں ہوں میں کراچی کا صحافی نام علی رضا پھر ملیں گے کسی اگلی سٹوری کے ساتھ اللہ نے کے بعد موسیقی